بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی محبوب محبوبہ اور شوہر جس کے مصنف ہیں تاہر جاوید مغل اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر تین ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کی اطلاع کے لیے میں ارز کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقصاد بل ترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلی لسٹ کا لنک موجود ہے گوبن نے جلدی سے لال ٹین روشن کر کے لفافہ کھولا اور یہ دیکھ کر حیران دہ گیا کہ اس میں سو سو کے دس نوٹ ہیں نوٹوں کے علاوہ ایک مختصر خط بھی تھا یہ خط چاکرانی کی بیوی روپ وطی کی طرف سے تھا اس نے لکھا تھا میں جانتی ہوں کہ میری طرح تم بھی چاکرانی کے ایک بدنصیب کہہ دی ہو اگر تھوڑی سی حمد کرو تو آزادی تمہارا نصیب ہو سکتی ہے کل رات تمہیں اپنی کوٹھڑی کا دروازہ کھلا ملے گا تمہارا چوکی دار بھی نشے میں دھت پڑا ہوگا تم دیوار پھاند کر باہر نکل جانا میری پوری آشا ہے کہ بھگوان تمہیں کامیاب کرے گا اگر کامیاب ہو جاؤ تو میرا ایک کام کر دینا اس خط کے آخر میں اجیت نام کے ایک شخص کا ایڈرس لکھ رہی ہوں یہ شخص دہلی کا رہنے والا ہے تم یہ دوسرا خط اس تک پہنچا دینا اس لفافے میں جو رقم ہے وہ تمہارے اخراجات کے لیے ہے میں اس کام کے لیے ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی فقط ایک مجبور خط کے این مطابق اگلی شب گوبند کو اپنی منہوس کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا ملا برامدے میں دس بارہ قدم کے فاصلے پر مسلح چوکیدار چت لیٹا تھا گوبند جب اس کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا روپ وطی کا دوسرا دعوی غلط ثابت ہوا تھا چوکیدار نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ جاگ رہا تھا گوبند کے پاس اب بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا وہ بیرونی گیٹ کی طرف لپکا تاکہ کسی مناسب مقام سے دیوار پھان سکے چوکیدار نے چلا کر دوسرے چوکیدار کو خبردار کیا لیکن وہ اپنی کرسی پر نیند راز رہا اور ٹس سے مس نہیں ہوا یوں لگتا تھا کہ کوٹڑی کے چوکیدار کے بجائے یہ گیٹ والا چوکیدار انٹا غفیل ہو گیا ہے یا پھر یہ ایک اتفاق تھا کہ چوکیداروں نے اپنی ڈیوٹی تبدیل کر لی تھی بے ہوش چوکیدار کے قریب ہی پختہ کیبن کی دیوار سے ریوالور لٹک رہا تھا گوبند نے لپک کر یہ ریوالور ہاتھ میں لیا اکب میں آنے والا چوکیدار اب اس کے سر پر پہنچ چکا تھا اس کے ہاتھ میں دونالی رائیفل تھی جس کا رخ گوبند کی طرف تھا گوبند نے جب دیکھا کہ اور کوئی چارہ نہیں رہا تو لبلو بھی دبا دی گولی سیدھی چوکیدار کی چھاتی میں لگی اور رائیفل سمیت پہلو کے بل گر گیا کرسی پر نیم دراز چوکیدار پھر بھی بیدار نہیں ہوا گوبند نے چھوٹے دروازے کی کنڈی گرائی اور بنگلے سے باہر نکل آیا بنگلے سے فرار ہونے کے بعد وہ کئی روز مختلف جگہوں پر چھپتا رہا اسے امید نہیں تھی کہ چوکیدار زندہ بچا ہوگا دوسرے الفاظ میں اب وہ ایک خونی تھا وہ آزاد ہو کر بھی اپنے اہل خانہ اور عزیز و اقارب میں واپس نہیں جا سکتا تھا اس کا خیال تھا کہ پولس اور چاکرانی کے ہر کارے ہر جگہ اسے ڈھونٹے پھرتے ہوں گے اخراجات کے لیے رکم اس کے پاس موجود تھی اس نے سیدھا دہلی کا رخ کیا بنگلے سے فرار ہونے کے بعد گوبند سے ایک گڑھ بڑھ ہو چکی تھی ایک رات کئی گھنٹے تک اسے بارش میں بھیگنا پڑا تھا اس کا لباس شرابور ہو گیا تھا اور جیپ میں پڑے ہوئے وہ دونوں خط بھی بھیگ کر اور گل کر بیکار ہو گئے تھے اس موقع پر گوبند اپنی رودات سناتے سناتے رکا اور اس نے مجھے ان دونوں خطوں کے چند ٹکڑے دکھا دئیے ان ٹکڑوں سے صرف دو باتیں معلوم ہوتی تھی ایک تو عجید کمار کا نامکمل ایڈریس اور دوسرے یہ حقیقت کے روپ وطی نے اپنے پرانے شناسہ عجید کمار کو مدد کے لیے بلایا تھا کہ وہ اس تک پہنچے اور اسے اس کے ظالم شوہر سے رہائی دلائے اب گوبند عجید کمار تک پہنچنے کے لیے اس کی کوٹھی کے چکر لگا رہا تھا پہلے دو تین روز تو اسے عجید کا چوکی دار ہی ٹرخاتا رہا تھا پھر اسے معلوم ہوا تھا کہ عجید کسی شوہ میں حصہ لینے میرٹ گیا ہوا ہے آج بھی گوبند عجید کا پتہ کرنے ہی نئی آبادی آیا تھا وہ چاندنی چوک سے سوار ہو کر یہاں پہنچا تھا ابھی بس سے اتر ہی رہا تھا کہ ہم نے دیکھ لیا وہ ہمیں دیکھ کر بدک اٹھا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا گوبند کے بارے میں اب سب کچھ واضح ہو چکا تھا وہ کیسے گم ہوا اب تک کہاں رہا اور ڈلہوزی سے یہاں دہلی میں کیوں کر پہنچا سب کچھ سامنے آ چکا تھا میری اصل جستجو گوبند کے لیے تھی اور گوبند کا خوج لگ چکا تھا لیکن گوبند کی وجہ سے جو ایک نیا کیس کھل گیا تھا اس کو انجام تک پہنچانا بھی میری ذمہ داری تھی اس کے علاوہ چاکرانی کو سزا بھی اسی صورت میں ہو سکتی تھی جب یہ ثابت ہو جاتا کہ وہ اپنی بیوی سے ناروا سلوک کرتا تھا اور اس سلوک کو چھپانے کے لیے اس نے گوبند کو نو ماہ تک حب سے بھیجا میں رکھا اور ذہنی و جسمانی عذیتیں دی اگلے روز عجید کمار میرٹ سے واپس آ گیا اور ہم نے اس سے ملاقات کی یہ ملاقات عجید کے گھر میں ہوئی میرے ساتھ مقامی تھانے کا انسپیکٹر اسغر علی اور انسپیکٹر نظیر محمد بھی تھے شروع کی گفتگو میں وہ میرے ساتھ تھے تاہم بعد میں اٹھ کر چلے گئے عجید کمار مردانہ وجاہت کا شہکار تھا روپوتی جیسی حسین و جمیل لڑکی کا ایک ایسے مرد پر مر مٹنا سمجھ میں آتا تھا مہاورے کے مطابق یہ چاند سورج کی جوڑی بن سکتی تھی روپوتی میں اگر نسوانی خوبیاں یک جا نظر آتی تھی تو عجید بھی مردانہ صفات میں کسی سے کم نہیں تھا میں نے دھیرے دھیرے عجید کمار کو اپنے ڈھب پر لانا شروع کیا میں روپوتی کے ساتھ اس کے معاشقے اور پھر دوری کی کہانی اسی کی زبانی سننا چاہتا تھا اپنا مقصد حاصل کرنے میں مجھے دیر تو لگی لیکن ناکامی نہیں ہوئی میں نے جب عجید کو روپوتی کے خط کے ٹکڑے دکھائے تو وہ ایک دم حقہ بکہ نظر آنے لگا اس کی آنکھوں سے جیسے کوئی دبیز پردہ ہٹ رہا تھا وہ پوچھنے لگا کہ یہ خط مجھے کہاں سے اور کیسے ملا میں نے اسے گوبند کے بارے میں بتایا اور اس سلسلے میں دیگر ضروری باتوں سے آگاہ کیا اس نے کہا روپ کی شراب نوشی کا تو مجھے پتا تھا نواز صاحب مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ پتی پتنی میں ناچا کی اتنی بڑھ چکی ہے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہوا ہے عام لوگوں کے سامنے تو ان دونوں کے تعلقات ایسے خراب نہیں تھے میں نے کہا عجید صاحب جیسے بھی ہوا ہو بہرحال یہ سب کچھ ہو چکا ہے میں خود اس بات کا گواہ ہوں روپ وطی خود کو چاکرانی کے گھر میں قیدی محسوس کر رہی ہے اور کسی بھی قیمت پر اس کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتی ہے اور ہم انشاءاللہ اسے آزاد کرائیں گے بھی لیکن اس کے لیے آپ کو بھی ہم سے تعاون کرنا ہوگا اور وہ حالات بتانے ہوں گے جن کے نتیجے میں روپ وطی چاکرانی جیسے شخص کے جال میں پھسی ہے عجید کمار نے ایک گہرا سانس لیا اور سگرٹ سلگا کر بولا انسپیکٹر صاحب اس سلسلے میں بہت کچھ اخباروں رسالوں میں چھپتا رہا ہے کچھ لوگوں نے مجھے بے وفا ٹھہر آیا ہے اور کچھ نے روپ کو دغہ بازی کا تمغا دیا ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری نظر روپ کی دولت پر تھی اور کچھ کہتے ہیں کہ میں اس کی جوانی سے کھیل کر اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا اس قسم کی اور بھی بہت سی باتیں پریس میں آتی ہیں لیکن حقیقت سے ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں میں نے کہا لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ کر دور گئے ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک موقع پر روپ وطی سے آپ کا جھگڑا ہوا تھا اور آپ نے اسے تھپڑ مارا تھا عجید نے ایک کش کا دھوان فضاء میں چھوڑتے ہوئے کہا ہاں یہ جھگڑے والی بات کسی حد تک درست ہے درحقیقت جھگڑا اس کشمکش کا انجام ثابت ہوا جو پچھلے دو برسوں سے میرے اور روپ میں جاری تھا کیسی کشمکش؟ میں نے پوچھا بس یہی بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے عجید نے دردناک انداز میں مسکرا کر کہا ہماری کشمکش کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بیکار کی اکڑ تھی جو ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھے ہوئے تھی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جنہیں ہم نے خوا مخا اپنے لئے مسئلہ بنا لیا تھا ہم ایک دوسرے کو بے انتہا چاہنے کے باوجود کھچے کھچے رہتے تھے معمولی باتوں پر روٹ جاتے تھے اور مہینوں ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملاتے تھے کبھی میں کسی بات کو اپنے ہی تک سمجھ لیتا تھا کبھی وہ رائی کے دانے کو پہاڑ بنا لیتی تھی اب سوچتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دونوں میں بچپنا تھا یہ بچپنا ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرواتا رہا یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے یہ جدائی اس لئے زیادہ افسوسناک تھی کہ ہم منزل کے قریب پہنچ کر راستہ بھٹکے تھے ہماری شادی کی بات چل نکلی تھی میری والدہ راضی تھی والد بھی رضا مندی ظاہر کر چکے تھے دوسری طرف روپوتی کی والدہ اور بہنیں بھی خوش تھی مگر اچانک سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے ایک معمولی بات پر ہمارا جھگڑا ہوا میرے ایک گہرے دوست نے سٹیج شو کا انتظام کیا تھا اس شو میں روپوتی بھی حصہ لے رہی تھی شو کی ساری ٹکٹیں بک چکی تھی رات آٹھ بجے شو ہونا تھا اور ایک گھنٹہ پہلے روپوتی نے شو میں شرکت سے انکار کر دیا شو کے منتظمین کے چھکے چھوٹ گئے انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور چاہا کہ میں روپوتی سے سفارش کروں میں روپوتی کو منانے کے لیے پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کی بڑی بہن کو انگلینڈ جانا ہے اور وہ اسے سی آف کرنے کے لیے ہوائی اڈے جانا چاہتی ہے میں نے اسے سمجھایا کہ شو میں شرکت اس کے لیے زیادہ ضروری ہے مالک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور بدنامی الگ ہوگی میں نے بہت کوشش کی مگر وہ کسی طور نہیں مانی اپنی بات پر آڑ جانے کی اس کی یہی عادت ہمیشہ جھگڑے کا سبب بنتی تھی اس دن معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا اور میں نے بھنا کر اسے تھپڑ دے مارا وہ پاؤں پٹختی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی اس واقعے کو دو ڈھائی برس گزر چکے ہیں اس کے بعد کبھی ہماری بات نہیں ہوئی دونوں گھرانوں نے بھی قطع تعلق کر لیا جھگڑے سے چار ماہ بعد کی بات ہے ایک روز میں نے بے پناہ صدمے سے یہ خبر سنی کہ روپوتی نے ایک رنڈوے سے شادی کر لی ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میری مراد بندرنات چاکرانی سے ہے میں اسے برا آدمی تو نہیں کہہ سکتا لیکن وہ بالکل اور ٹائپ کا آدمی ہے تعلیم غالباً اس کی میٹرک تک ہے باپ پہلوانی کرتا تھا اور اپنے حریفوں کی ہڈی پسلی توڑنے میں مشہور تھا چاکرانی خود بھی جنگ جو قسم کا آدمی ہے میری اس سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے اور اس کے گھریلو حالات کے بارے میں تو میری معلومات صفر ہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس کے قریبی دوست بھی اس کے گھریلو حالات کے بارے میں بہت کم جانتے ہوں گے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذاتی زندگی کو کاروباری زندگی سے بلکل الگ رکھتے ہیں شادی کے فوراً بعد اس نے روپ وطی کو ڈراموں میں حصہ لینے سے منع کر دیا تھا وہ عام تقریبات میں بھی کم ہی نظر آتی تھی میں تو خط کے یہ ٹکڑے دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں ان فکروں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی قیدی کی زندگی گزار رہی ہے روپ وطی جیسی پڑھی لکھی نازک مزاج لڑکی کی چاکرانی جیسے شوہر سے نب ہی نہیں سکتی تھی میں نے کہا چاکرانی آپ کی اور ہماری توقع سے بہت آگے کی چیز ہے اجید کمار صاحب اگر روپ وطی کچھ روز مزید اس کے پاس رہ گئی تو وہ ضرور اسے پاگل کر دے گا میں آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ روپ وطی نے چاکرانی جیسے شخص سے شادی کر کے غلطی کی تھی لیکن عورت کو تو ہمیشہ سے کم عقل سمجھا جاتا ہے کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی آخر آپ مرد تھے مرد کی حمت اور برداشت عورت سے زیادہ سمجھی جاتی ہے اگر وہ زد میں آ گئی تھی تو آپ ہی زد چھوڑ کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے وہ بولا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نباز صاحب لیکن وہ کوئی بے آسرہ لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی نابالغ تھی اپنا اچھا برا خوب ٹھیک طرح سمجھتی تھی اور سمجھانے بجھانے کے لیے اس کے بزرگ بھی موجود تھے اور پھر مجھے تو پتا ہی نہیں چلا آنن فانن خبر ملی کہ روپ کی شادی چاکرانی سے ہو رہی ہے دو روز بعد اس شادی کی تصویر بھی اخبار میں چھپ گئی میں نے پوچھا اب اس کے بزرگان کہاں ہیں کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عجیت نے کہا اس کی بڑی بہن شادی کر کے انگلنڈ چلی گئی تھی اس نے اپنی ماں کو بلایا پھر بھائی بھی چلے گئے اب ایک خالہ کے سوا اس کا کوئی قریبی عزیز دہلی میں نہیں ہے وہ خالہ بھی اکثر شہر سے باہر رہتی ہے اس کا خامن سرکاری ملازم ہے اور یہ ملازمت گھومنے پھرنے کی ہے عجیت کے بیان سے بات پوری طرح واضح ہو چکی تھی روپوتی اگر رابندر ناتھ چاکرانی کے چنگل میں پھسی تھی تو اس میں زیادہ قصور روپوتی کا اپنا تھا در حقیقت اس نے عجیت سے انتقام لینے کے لیے چاکرانی سے شادی کی تھی وہ جانتی تھی کہ چاکرانی تھیٹر کی دنیا میں عجیت کا حریف ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اس نے اپنا آپ چاکرانی کی جھولی میں ڈال کر عجیت کے دل پر آرے چلائے تھے شب و روز اسے تڑپایا تھا اور رکابت کی آگ میں جلایا تھا لیکن پھر اس آگ میں وہ خود بھی جلنے لگی تھی جسے اس نے شوہر بنایا تھا وہ بھی کاٹ کا علو نہیں تھا یقیناً اسے بھی اندازہ ہوگا کہ روپوتی نے اپنا نوخیز جوبن اس کی باہوں میں پھینکا ہے تو کیوں پھینکا ہے وہ روپوتی اور عجیت کے قصے سے پوری طرح آگاہ تھا لہذا شادی کے پہلے روز سے اس دونوں میں وہ رشتہ قائم نہیں ہو سکا تھا جسے محبت کا رشتہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ روپوتی نے چاکرانی کو بیوی کی محبت دینے کی کوشش کی ہو لیکن چاکرانی اسے شوہر کا اعتماد نہیں دے سکا تھا اب وہ خوبصورت چڑیا ایک بے مقصد رشتے کے جال میں فسی ہوئی تھی اور پھڑ پھڑا رہی تھی اب اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا اور وہ مدد کے لیے اپنے ناراض محبوب کو پکار رہی تھی بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی یہ میں تو اسے بھی عجیت کی مہربانی ہی کہوں گا کہ وہ روپوتی کی مصیبت کا سن کر یوں بے قرار نظر آنے لگا تھا کوئی اور ہوتا تو سوچتا ایک بے وفا عورت کے لیے اسے کیا ضرورت پڑی ہے چاکرانی جیسے باعثر شخص سے ٹکرانے کی خط کے ٹکڑے دیکھنے اور مجھ سے دیگر حالات جاننے کے بعد اس کی خوبصورت آنکھوں میں کسی بے نام جذبے کی آگ سی جلنے لگی تھی اور یوں لگتا تھا وہ اڑ کر ڈلہوزی پہنچ جانا چاہتا ہے سارے پرانے شکوے بھول کر ہر نفع نقصان فراموش کر کے اور دل کے سارے داغ چھپا کر وہ ایک بار پھر روپوتی کو گلے لگا لینا چاہتا ہے عشق ایسا ہی اوٹ پٹانگ ہوا کرتا ہے اوٹ کی طرح اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی آنے والے لمحے کی طرح کوئی اس کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتا جب اجیت اور روپوتی کے ملاپ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی انہوں نے خود اپنے درمیان فاصلے پیدا کر لیے تھے اور اب جبکہ ان کے درمیان رشتے کی ایک بہت بڑی دیوار حائل تھی وہ ایک دوسرے کی طرف کھنچے چلے آ رہے تھے لیکن وقت گزر چکا تھا اور گزرا ہوا وقت شاز و نادر ہی کسی کے لیے واپس لوٹا کرتا ہے کون کہہ سکتا تھا کہ وقت روپوتی اور اجیت کے لیے واپس لوٹے گا یا نہیں تین چار روز بعد یہ کیس فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گیا میرے اور بلال شاہ کے علاوہ گوبند اور اجیت کمار بھی ڈلہوزی پہنچ چکے تھے شام سے تھوڑی دیر پہلے میں دو ہیڈ کونسٹیبلوں کے ساتھ گورا پہاڑ کی طرف روانہ ہوا جیپ کے ذریعے ایک طویل چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا لہٰذا ایک گھنٹے بعد جب ہم گورا پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو چاروں طرف تاریکی پھیل چکی تھی بلندی پر واقعہ بنگلوں میں صرف چودہ نمبر کے بنگلے میں روشنی دکھائی دے رہی تھی جیپ سے اتر کر ہم بنگلے کے مین گیٹ پر پہنچے اور چوکی دار کے ذریعے اپنے آنے کی اطلاع اندر بھیجوائی تھوڑی ہی دیر بعد چوکی دار واپس آ گیا وہ ہماری آمد سے کچھ پریشان ہو گیا تھا اس نے ہمیں سجے سجائے ٹرائنگ روم میں بٹھایا اور ڈرائی فروٹ کی تشتری سامنے رکھ کر چلا گیا رابندرنات چاکرانی قریباً پندرہ منٹ بعد آیا اس نے معذرت کی اور کہا کہ وہ پوجہ کے کمرے میں تھا بڑی زبردست اداکاری کر رہا تھا کمبخت آنکھوں میں ویرانی تھی اور چہرے پر مظلومیت کے سائے ایک بدنصیب شوہر کی جیتی جاگتی تصویر بنا ہوا تھا میں اس کی اداکاری سے لطف اندوز ہونے لگا میں نے پوچھا اب آپ کی میسیز کی طبیعت کیسی ہے بس جی بھگوان کی مرضی ہے وہ تھنڈی سانس بھر کر بولا وہ جس حال میں رکھے خوش رہنا چاہیے یعنی کچھ افاقہ نہیں ہوا انسپیکٹر صاحب افاقہ اس وقت ہوتا ہے جب مریض خود بھی صحتیاب ہونا چاہے لیکن جو مریض خود کو تباہ کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہو اسے کون روک سکتا ہے پہلے وہ دن بھر میں ایک بوتل پیتی تھی اب اس سے بھی بڑھ گئی ہے نشہ نہ ملے تو ہنگامہ کرتی ہے خودکشی کی دھمکیاں دیتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسوں کی چمک تھی آدمی بے شک بہت برا تھا لیکن اداکار اچھا تھا کوئی اسے دیکھ کر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے ایک عورت کو ڈیڑھ برس سے جھوٹی انا کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس کے علاوہ وہ اغواہ حب سے بیجا اور ایزہ رسانی جیسے جرائم میں ملوث ہے میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا بہت ترس آ رہا ہے آپ پر اور آپ کی حمد پر داد دینے کو بھی جی چاہ رہا ہے میاں بیوی کے رشتے کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں آپ بیمار بیوی کی تیمارداری کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو تو وکٹوریا کروس ملنا چاہیے بلکہ کوئی اس سے بھی بڑا ایوارڈ ہونا چاہیے جی وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا جی میں نے اسبات میں سر ہلایا کتنا خیال ہے آپ کو آپ کی پتنی کا اس کی بیماری کو راز رکھنے کے لیے بندے تک اغوا کر لیتے ہیں آپ اور کئی کئی ماہ تک ان کے لیے تام و قیام کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں کون پتی ایسا مائی کا لال ہوگا جو اس حد تک جائے گا ونڈرفل ریلی ایکسٹرا آرڈنری چاکرانی کا ماہ تھا پوری طرح ٹھنک چکا تھا وہ منمنا کر بولا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا سمجھ تو تمہیں ساری آ رہی ہے لیکن تم تسلیم نہیں کر رہے ہو میں ایک دم آپ سے تم پر اتر آیا تھا وہ بو کھلا کر رہ گیا انسپیکٹر کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو کچھ پی کر تو نہیں آ گئے ہو میں نے اپنے ہیڈ کونسٹیبل کو اشارہ کیا اس نے چرمی بہگ میں رکھی ہوئی ہتھکڑی نکالی اور ڈرائنگ روم کی خاموشی میں ہتھکڑی کی کھڑکڑا ہٹ بڑی دھماکہ خیز محسوس ہوئی چاکرانی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے میں نے اس موقع پر مناسب سمجھا کہ ریوالور نکال لیا جائے ابھی میرا ہاتھ ہولسٹر کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ پہلو میں ایک دروازہ دھماکے سے کھلا اور میں نے لہیم شہیم شاہی کو تیر کی طرح اپنی طرف آتے دیکھا وہ توپ سے نکلے ہوئے گولے کی مانند مجھ سے ٹکرایا اور مجھے لیتا ہوا فرش پر دور تک فسل گیا میرا سر دیوار سے ٹکرایا اور آنکھوں کے سامنے چند لمحے کے لیے دھند سی پھیل گئی یہ دھند صاف ہوئی تو میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کھڑکی سے کود کر بھاگتے دیکھا یہ ہندو کانسٹیبل تھا اور اس قوم کے لوگ ایسے موقعوں پر اکثر بھاگا ہی کرتے ہیں دوسرا کانسٹیبل جو سکھ تھا شاہی کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا تھا وہ اپنی رائیفل کو ایسی پوزیشن میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاہی پر گولی چلا سکے لیکن اس سے پہلے کہ رائیفل ایسی پوزیشن میں آتی یا میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کانسٹیبل کی مدد کر سکتا ایک برک سی میری نگاہوں میں کون گئی میں نے شاہی کی تلوار کو کانسٹیبل کے پیٹ میں گھستے اور باہر نکلتے دیکھا کانسٹیبل کے مو سے ایک چیخ نکلی اور وہ تڑپ کر فرش پر جا گرا یہ سارا واقعہ ایک سیکنڈ کے مختصر وقت میں رونما ہو گیا ریوالور میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا میں سیدھا کھڑا ہوا تو شاہی دونوں ہاتھوں میں خون آلود تلوار سونتھ کر میرے سامنے آ چکا تھا وہ مناظر میری زندگی کی چند ناقابل فراموش یادوں کا حصہ ہیں آج بھی تصور کرتا ہوں تو سب کچھ آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور جسم میں سنسناہت دوڑ جاتی ہے شاہی کا صفحہ چٹ چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا اور آنکھوں میں جنون کا رکس تھا وہ بڑی خوفناک آواز میں غرائیا تھانے دار تجھے کہا تھا نا اس وقت کو مت بھولنا اس وقت کو یاد رکھنا کہا تھا نا تجھے بول وہ ہوش و حواظ سے بیگانہ تھا اور میرے خون کا پیاسا نظر آ رہا تھا میں اسے جوڈیشل ریمان پر جیل میں چھوڑ کر گیا تھا اس کا رہا ہونا بائید از قیاس تھا یقیناً وہ جیل توڑ کر آیا تھا بہرحال یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا یہ وقت تھا شاہی کی قاتل تلوار پر نگاہ رکھنے کا اور خود کو اس کی تلوار کی ظالم کارٹ سے بچانے کا مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت میرے قدموں میں زخمی کانسٹیبل کا جسم پھڑک رہا تھا اور میں دیوار سے پشت لگائے شاہی کی طرف دیکھ رہا تھا شاید چاکرانی نے شاہی کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن شاہی کہنے سننے کی حد سے گزر چکا تھا میرے قتل سے کم وہ کسی بات پر راضی نہیں تھا غلیز گالیوں کی بوچار کے ساتھ ہی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اس کے پہلے دو وار میں نے صاف بچائے لیکن تیسرا وار میرے کندھے پر پڑا اور تلوار کی دھار جرسی کمیز اور بنیان کاٹ کر کندھے میں پیوست ہو گئی ایک بار مجھے نشانہ بنانے کے بعد شاہی کی درندگی کچھ اور بڑھ گئی وہ اندھا دھند مجھ پر وار کرنے لگا میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے وار بچا رہا تھا معلوم نہیں کتنی بار شاہی کی تلوار میرے جسم کو چھو کر گزری تھی کتنے چرکے لگے اور کتنے زخم آئے مجھے وہ مناظر دھندلے دھندلے سے یاد ہیں بنگلے کے نوکر ڈرے سہمے دیواروں سے لگے تھے چاکرانی کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا وہ چلا چلا کر شاہی سے کچھ کہہ رہا تھا میرا لباس کئی جگہ سے پھٹ چکا تھا اور تلوار چھیننے کی کوشش میں ایک ہاتھ بری طرح سے زخمی تھا جوں ہی میں ڈرائنگ روم کی کھڑکی پر پہنچا میں نے نیچے چھلانگ لگا دی بنگلہ چونکہ ڈھلوان پر تھا لہٰذا کھڑکی سے چھلانگ لگا کر میں قریباً بیس فٹ نیچے پتھریلی زمین پر گرا دونوں پاؤں پر چوٹ آئی تاہم ایسی چوٹ نہیں تھی کہ میں کھڑا نہ ہو سکتا جیپ قریباً چالیس گز کی دوری پر موجود تھی اور اس میں ایک بھری ہوئی شارٹ گن رکھی تھی میں دوڑ کر جیپ تک پہنچ سکتا تھا لیکن ناجانے کیوں مجھے امید تھی کہ جیپ تک جانے کی نوبت نہیں آئے گی اور پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا غضب میں پھونکارتے ہوئے شاہی نے اپنے ڈیل ڈول کی پرواہ کیے بغیر کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی وہ ترچھا ہو کر زمین پر گرا جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تو لڑکھڑا کر پھر گر گیا میں نے اسے دوسری کوشش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور لپک کر دبوچ لیا جوں ہی اس کی تلوار والی کلائی میری گرفت میں آئی میں نے بے پناہ نفرت سے اس کی کلائی کو مروڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گرا دی اس نے اپنے اس طرح پھرے ہوئے سر سے ٹکر مار کر مجھے گوبند کی طرح کسی کھائی میں پھینکنا چاہا لیکن اس دفعہ اسے کامیابی نہیں ہوئی اس کی ٹکر میرے چہرے کے بجائے سر پر لگی یہ آخری وار تھا جو اس نے کیا اس کے بعد وہ صرف دفاع کرتا رہا اور آخر دفاع کرنے کے قابل بھی نہ رہا اردگرد کے بہت سے مقامی لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے یہ میرے حق میں بہت بہتر ہوا کیونکہ مجمع لگنے کے بعد چاکرانی یا اس کے نوکروں کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ کسی بھی طرح شاہی کی مدد کر سکتے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ سارا کھیل ختم ہو گیا شاہی لہو لہان فرش خاک پر پڑا تھا شاہی اور چاکرانی گرفتار ہوئے شاہی کا کارندہ دولو رام پتھان کوٹ سے پکڑا گیا تھوڑی دیر بعد ڈلہوزی سے پولس کی مزید نفری گورا پہاڑ پہنچ گئی اس نفری کے ساتھ دو ڈاکٹر اور ابتدائی طبی امداد کا سامان بھی تھا سکھ ہیڈ کانسٹیبل کے پیٹ میں تلوار کا گہرہ زخم آیا تھا اور آنتوں کو نقصان پہنچا تھا ڈاکٹروں نے اسے چاکرانی کے بنگلے میں ہی طبی امداد پہنچائی اور پھر مزید علاج معالجے کے لیے جیپ میں ڈال کر ڈلہوزی لے گئے پولس کی مزید نفری آنے کے بعد ہم نے چاکرانی کے وسیع بنگلے کی تلاشی لی چاکرانی کے بیڈروم سے ایاشی کے دیگر سامان کے علاوہ ایک نو عمر توائف بھی برامد ہوئی جس وقت میں بنگلے پر پہنچا چاکرانی اسی طبی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا نتیجے میں میں پندرہ بیس منٹ اس کا انتظار کرتا رہا آ کر چاکرانی نے بتایا تھا کہ وہ پوجہ پاٹ کے کمرے میں تھا اچھی پوجہ پاٹ تھی روپوتی کو بلائی منزل کے ایک تنگ و تاریخ کمرے سے برامد کیا گیا شراب نوشی نے اس کی حالت بہت پتلی کر دی تھی پھر بھی وہ خوبصورت نظر آتی تھی یقیناً وہ بہت خوبصورت رہی ہوگی ڈلہوزی سے پولس پارٹی کے ساتھ اجید کمار بھی آیا تھا اجید کو دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگی اجید نے اسے کندھے سے لگا لیا اور دلاسہ دینے لگا ڈلہوزی کے تھانے میں پہنچ کر روپوتی نے جو طویل بیان دیا اس میں ایک اہم بات یہی تھی کہ چاکرانی نے اسے حب سے بیجاہ میں رکھا ہوا تھا اس نے بتایا یہ میرا شریک حیات نہیں جلاد ہے تنہائی میں رکھا ہوا ہے میں دن رات اس کی گالیاں سنتی اور ٹھوکریں کھاتی رہی ہوں بھگوان جانتا ہے مجھے شراب کی عادت ڈالنے والا شخص بھی یہی ہے یہ پرلے درجے کا شکی مزاج اور مکار شخص ہے یہ میری پاک دامنی پر شبا کر کے مجھے بے وفائی کے تانے دیتا تھا اور خود بازاری عورتوں کے ساتھ سوتا تھا اس نے مجھے صرف قتل نہیں کیا باقی ہر وہ ظلم کیا ہے جو یہ کر سکتا تھا روپوتی کے سخت ترین بیان کے بعد چاکرانی کے خلاف کیس مزید مضبوط ہو گیا جو رہی صحیح قصر تھی وہ شاہی کی وجہ سے پوری ہو گئی شاہی کے ساتھ چاکرانی کا تعلق اب ثابت ہو چکا تھا اس تعلق کی مختصر کہانی یہ ہے کہ کھائی سے گوبند کے غائب ہو جانے کے بعد شاہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ گیا تھا وہ مسلسل اس کی تلاش میں رہا تھا آخر اسے شک ہو گیا تھا کہ گوبند گورا پہاڑ پر اداکار چاکرانی کے بنگلے میں ہے وہ چاکرانی کے بنگلے تک جا پہنچا تھا چند دن کے تعلق کے بعد ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی شاہی نہ صرف چاکرانی کا رازدار بن گیا تھا بلکہ چاکرانی کی راتوں کو چمکانے کے لیے اس کے واسطے شہر سے بزار حسن کے تحفے بھی لاتا تھا جب شاہی میرے ہاتھوں پکڑا گیا تو یہ کام اس کے کارندے دولو رام نے سنبھال لیا ان لوگوں کی بدقسمتی اور روپوتی کی خوش قسمتی کہ دولو رام میری نگاہ میں آ گیا اور میں اس کا پیچھا کر کے چاکرانی کے بنگلے تک جا پہنچا شاہی کو گرفتار کرنے کی کوشش میں مجھے کافی زخم آئے تھے لیکن خوش قسمتی سے کندھے کے علاوہ کوئی زخم سنگین نہیں تھا تین چار روز کی مرہم پٹی سے یہ زخم ٹھیک ہو گئے اس کہانی کا اہم ترین کردار گوبند ہے نو مہینے کی پوری سرار گمشدگی کے بعد جب وہ ڈلہوزی پہنچا اور اپنے اہل خانہ سے ملا تو ایک دیدنی منظر دیکھنے میں آیا اس موقع پر اس کے کئی پرستار بھی جمع ہو چکے تھے پرستار پرستار ہی ہوتا ہے ان پرستاروں کو بھی یہ معلوم تھا کہ ان کے ہیروں نے سالانہ ریس میں اپنی فتح کا سودا کیا تھا پھر بھی وہ اس کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے تھے اس موقع پر گوبند اپنے کیے پر بہت نادم نظر آ رہا تھا بہرحال اس ندامت میں ایک نئی زندگی مل جانے کی خوشی بھی شامل تھی زندگی جو انسان کو میسر ہو تو غلطیوں کی تلافی کے ہزار ہاں مواقع مل جاتے ہیں گوبند کے لیے ایک اور خوشکن بات یہ تھی کہ وہ قتل کے الزام سے بچ گیا تھا چاکرانی کے بنگلے سے فرار ہوتے وقت اس کے ہاتھوں جس چوکیدار کو گولی لگی تھی وہ مرا نہیں تھا صرف زخمی ہوا تھا یہ جسمانی ضرر کا کیس تھا اور حفاظت خود اختیاری کے زمن میں آ کر زیادہ سنگین نہیں رہتا تھا اس کیس کے بڑے مجرموں شاہی اور چاکرانی کو بل ترتیب بارہ اور آٹھ سال قید بامشکت کی سزا ہوئی جبکہ دولو رام کو مختلف دفعات کے تحت پانچ سال قید بھگتنا پڑی ان واقعات کے قریباً ایک سال بعد عجید کمار اور روپ وطی شادی کے بندھن میں بند گئے واقعی بہت خوب جوڑی تھی وہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میاں بیوی تھیٹر کے لوگ ہیں زیادہ دیر یہ ساتھ نبھا نہیں سکیں گے لیکن اس جوڑے نے ان تمام دعووں کو غلط ثابت کر دیا تقسیم ہندوستان کے بعد بھی مجھے ان دونوں کے بارے میں اطلاعات ملتی رہی گو ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی مگر وہ دہلی میں بڑی خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے